بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے متعلق کچھ پیشگوئیاں کی تھی ان پیشگوئیوں میں سب سے اہم اور سب سے مشہور جو ان کی پیشگوئی تھی وہ تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اقوام عالم جو ہیں ان کی تقدیر کے فیصلے بھی پاکستان کیا کرے گا اور آج اللہ تعالی نے پاکستان کو وہ دور دکھا دیا ہے کہ پوری دنیا کا ٹھیکے دار پوری دنیا کے معاملات میں ڈکٹیشنز دینے والا ملک پوری دنیا میں اپنے آپ کو نام نہاد سوپر پاور کہنے والا امریکہ آج اپنی فیس سیونگ کے لیے آج اپنی عزت بچانے کے لیے اور آج افغانستان سے باعزت طریقے سے انخلا کے لیے پاکستان اور پاکستان کی افواج کے در پر بیٹھا ہے اور اس کی پوری کوشش یہ ہے امریکہ کی کہ کسی طریقے پاکستان ناراض نہ ہو جائے کسی طریقے پاکستان کو کوئی بات ناغوار نہ گزرے تمام تر معاملات میں پھونک پھونک کر قدم رکھے جا رہے ہیں چاہے بائیڈن ایڈمینسٹریشن ہو یا پھر ٹرمپ ایڈمینسٹریشن کیونکہ یہ فیصلے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں امریکہ کی فوج کے ہیں اور پینٹاگون کے ہیں وزیراعظم پاکستان نے ایک بڑی دبنگ سٹیٹمنٹ دی پہلی مرتبہ چوہتر سالہ تاریخ میں امریکہ کو دھمکی دی گئی افغان عمل کے حوالے سے اور اس دھمکی کے چوبیس گھنٹے کے اندر امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے چیف کمانڈر یو ایس سینٹ کوم جنرل کینتھ مکنزی جو ہے فور سٹار جنرل امریکہ کے وہ اسلام آباد پہنچے پھر وہ جی ایچ کیو گئے اور جنرل قمر جاوید باجوا پاکستان کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنن جنرل فیض حمید سے ان کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور یہی وہ دور ہے جسے دیکھنے کے لیے تمام تر پاکستانی طرس رہے تھے کہ پاکستان تمام تر اقوام عالم جو ہیں ان کی سرپرستی بھی کرے اور انہیں ایک ڈائریکشن بھی دکھائے یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اب یہ گلوبل پرسپیکٹیو بننے کے حوالہ ہے افغان پیس پروسس کا فیوچر کیا ہوگا اور کس طرح سے بھارت کے ارمانوں کے اوپر آس پڑی ہے اور بھارت کو پھر سے موں کی کھانا پڑی ہے اس پورے کے پورے سیناریو کے اندر وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت معاملہ یہ بن چکا ہے کہ امریکہ کچھ نہ کچھ شرارت کرنے کے موڈ میں ہے افغانستان کے اندر کیونکہ امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم وہاں سے نکل گئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ چائنہ اور رشیہ افغانستان میں اپنا انفلوئنس بنا لیں تو وہ اس وقت پاکستان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا پیس پروسس کو تاتل کا شکار ضرور کرنا چاہتا ہے لیکن امن عمل کو روکنا نہیں چاہتا یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ امن عمل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے لیکن وہ مکمل طور پر وہاں سے انخلاب ہی نہیں چاہتا جو کہ ڈانالڈ ٹرمپ کے دور میں ہو رہا تھا کیونکہ اس میں بڑی وجوہات ہے ایک تو چائنہ جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ اور جب وہاں پر آزاد حکومت ہوگی کسی ایکسٹرنل پریشر کے بغیر حکومت ہوگی امن و امان ہوگا تو ان کی بھی کوشش ہوگی کہ ہم ایکنومک پروسپیرٹی کی طرف جائیں جو کہ چائنہ انہیں آفر کر سکتا ہے ان کے لوگوں کا لائف سٹینڈرڈ بہتر ہو وہاں پر ترقی ہو وہاں پر پروجیکٹ شروع ہو اور وہاں پر جنگ میں انویسمنٹ نہ ہو وہاں پر لوگوں کی میارے زندگی کو بہتر کرنے میں انویسمنٹ ہو تو یہ تمام تر چیزیں امریکہ سے اب حضم نہیں ہو سکتی تو اس پوری صورتحال کے اندر وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ امن عمل کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہے لیکن ویب لو سپیڈ یعنی آہستہ آہستہ یعنی یہ بھی چلتا رہے اور وہ بھی چلتا رہے اور وہاں پر اپنے تمام تر معاملات جب وہ حل کر لیں اس ساری صورتحال کے اندر وزیراعظم پاکستان امران خان جو ہے انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دی محمود فاؤنڈیشن کے جو چیرمن آئے افغانستان سے ان سے ملنے اس معاملے کے اوپر انہوں نے ایک بڑی دبان سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ بھئی جنگ کے اندر اب پاکستان کسی کا ساتھ نہیں دے گا امن میں ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ساتھ دے اور تمام فریقین تمام فریقین میں یاد رکھیے گا امریکہ بھی آتا ہے افغانستان کی سیویلین گارنمنٹ بھی آتی ہے اور طالبان بھی آتے ہیں ان تینوں فریقین کو وزیراعظم پاکستان نے یہ پیغام دیا کہ اپنی جنگ بندی کی جو آپ کی باتیں ہیں جو آپ نے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹمنٹس کی ہیں جو آپ نے پاکستان کو اشورنسز دی ہیں کیونکہ پاکستان یہ سب کچھ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان آپ کو ایک پیج پہ لائے ہیں پاکستان آپ کو ایک میز پر بٹھایا پاکستان نے تو آپ کو اس جنگ بندی کے جو معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرنا ہوگی ورنہ پاکستان آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرتا یہ بیان آنا تھا اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی وی لاغ بھی کیا ہے اور اس پورے بیان کا ہم نے جو پس منظر ہے باڈی لینگویج اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ عالمی سطح پر جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا چناؤں بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ڈپلومیٹک لیول پر تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ جو سٹیٹمنٹ تھی بڑی ایمپورٹنٹ تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنرل کینیت ایف میکنزی جونیر انکمنگ کمانڈر یو ایس سینٹ کوم یہ کمانڈر ہیں یو ایس سینٹ کوم کے کالڈن جنرل قمر جاوید باجوا چیف آف دی آرمی سٹاف ایٹ جی ایچ کیو آن فرائیڈے جی ایچ کیو میں یہ فرائیڈے کو ملاقات ہوئی اور آئی ایس پی آر نے اب سے کچھ دیر پہلے اس کا پریس ریلیز جاری کیا ہے میٹرز آف میوچل انٹرسٹ یعنی باہمی جو دلچسپی کے امور ہیں ریجنل سیکیورٹی سچویشن یعنی کہ جو خطے کی سیکیورٹی کی اور خطے کی جو سیاسی صورتحال ہے with particular reference to ongoing افغانستان reconciliation process were discussed during the meeting اب نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں جو پریس ریلیز ہوتے ہیں اس میں صرف دو باتیں ہوتی ہیں ایک خطے کی امن و امان کی صورتحال اور دوسرا اوفیشل پریس ریلیز کے اندر جو بات جاری کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بانی دلچسپی کے امور لیکن اس مرتبہ جو statement آئیس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی ہے وہ بڑی important ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ with particular reference to ongoing افغان reconciliation process یعنی کہ ہم نے جو stress دیا ہے ہم نے جس معاملے کے اوپر زور دیا ہے وہ افغانستان کا امن عمل ہے جو اس میں discuss ہوا ہے both express unanimity of views on importance of political resolution of افغان situation یعنی جنرل قمر جانید باجوان جنرل کینیت مکنزی جو ہے ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم دونوں کے خیالات ایک ہی ہیں کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کا حل فوجی نہیں ہے اس کا حل سیاسی ہے سی او اے سیڈ داٹ پاکستان is committed to efforts for peace in افغانستان and it is important for peace in پاکستان پاکستان جو ہے یہ جنرل قبر جاوید باجوان نے کہا کہ ہم اس امن کے لیے کوشاں بھی ہے اور افغانستان میں امن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں امن ہے اب اس کے اندر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں جی ایچ کیو میں ہونے والی جو ملاقات ہے اس میں افغان مفاہمتی عمل کا پورا جائزہ لیا گیا اس کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ملاقات ہوئی یہ وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی جنرل کینیت مکنزی جو ہے ان کے ساتھ جو دیگر عدداران ہیں وہ تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کے ساتھ دیگر جو پاکستان کے سینئر جنرلز ہیں جو اس پورے ایشو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تھے اور ڈی جی آئیس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے اور اس سب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی کمانڈر جو ہیں انہوں نے دائشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی ہے اور خطے میں اس تحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی ہے یعنی کہ پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ریجن کے اندر سٹیبلیٹی ریجن کے اندر پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو موقف ہے کہ بھارت جو ہے وہ امن خراب کر رہا ہے اور بھارت کا یہ موقف کہ پاکستان امن خراب کر رہا ہے بھارت کے موقف کی تو یہاں پر نفی ہو گئی کیونکہ یہ بات بڑے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ افغانستان میں پیس جو ہے وہ پورے خطے کے لیے بہتر ہے لیکن انڈیا کی انویسمنٹ ڈوب جاتی ہے اب اس سب کے اندر وہاں پر یہ بیان پاکستان کی طرف سے کیوں آیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر اشرف غنی اور بھارتی لابی بھی ایکٹیو ہے جو یہ سب نہیں چاہتی کہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہو اب میں آپ کو یو ایس سینٹ کوم کے بارے میں بتا دوں جس کے چیف آئے ہیں جس کے کمانڈر آئے ہیں پاکستان کے اندر یہ بیسیکلی 11 یونیفائیڈ کمبیٹنٹ کمانڈوز ہیں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اور اس کے اندر ایک کمانڈ ہے پوری یو ایس سینٹ کوم جو ہے سینٹرل کمانڈ یہ 1983 میں بنی تھی اور اسے بیسیکلی ایریاز آف رسپونسیبیلیٹی یہ اے او آر امریکہ کی منسٹری آف ڈیفنس میں ہوتا ہے یعنی مختلف کمانڈز بنائی ہوئے ہیں انہوں نے اور ان کے اندر ایک ایک جنرل ہے اور فور سٹار جنرل فل جنرل ہے جو اسے لیڈ کر رہے ہیں اور اے او آر ہوتا ہے ایریاز آف رسپونسیبیلیٹی یعنی ان ایریاز کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں اس میں میڈل ایسٹ ہے اور میڈل ایسٹ میں مشرق بستہ پورے کو یہ جنرل جو ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں یہ ایجپٹ ایفریقہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا اور پرشین گلف وار ایران یہ تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اس پوری سیچویشن کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کا یہاں پر آنا جنرل قمر جاوید باجوا سے بلاقات کرنا اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اس طرف بڑا واضح اشارہ ہے کہ پاکستان کے جو پیس ایفرٹس ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے افواج پاکستان کی جو پالسی ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ کس طرح سے افواج پاکستان نے قربانیاں دیں انہوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ جی تھی اب ہم پاکستان کو امن کا گہبارہ الحمدللہ بنا چکے ہیں کچھ مٹھی بارہ ناصر ہیں انہیں بھی ہنٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں چن چن کے مارا جا رہا ہے جو میرے وطن کے دفاع کے اور میرے وطن کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں خیر that is a separate debate اور افغانستان کے امن کے لئے بھی اب ہم قربانیاں دے رہے ہیں افغانستان کے امن کے لئے بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے یہ سب کچھ کیا اور اس چیز کو الحمدللہ پوری دنیا اکنالج کر رہی ہے یہ ہماری افواج کی قربانیاں ہیں ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ویژن ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کے کردار کو مان بھی رہی ہے ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ do more کے مطالبے ہوا کرتے تھے اور اس طرح سے آپ نے سامنے بیٹھ کر ملاقاتیں جو تھیں وہ کم ہی دیکھنے میں ملتی تھیں جس میں پاکستان کی اہمیت کو مانا جاتا تھا اور پاکستان یہ کہہ رہا ہوتا تھا پاکستان کا وزیراعظم آپ نے سوچا تھا کہ کہے گا کہ do more پاکستان کا وزیراعظم آپ نے یہ سوچا تھا آج سے دس سال پہلے کہ امریکہ کو کہے گا کہ امن عمل پہ کام کرو آپ نے آج سے دس سال پہلے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کا وزیراعظم یہ کہے گا کہ امن معاید کی پاسداری کرو اور جنگ جو ہے اس سے باز رہو تو یہ چیزیں اللہ تعالی کا کرم بھی ہے خاص اور یہ تمام تر جو پیشن گوئی ہیں پاکستان کے متعلق الحمدللہ وہ بھی سچ ہو رہی ہیں آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا ہے تاکہ اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ سے بزرات کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے اور اسی طرح پاکستان کا وقار اقوام عالم میں بلند ہوتا رہے اللہ نے کے بہان پاکستان زندہ بات